موسیقی آدھاب ناظرین میں سیدام رنیف آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز آج کی اہم خبر غیر کانگریسی جماعتیں محمد عزر الدین اور محمد علی شبیر کو ایوان اسمبلے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ان کے حلقوں سے اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہے اس کے باوجود یہ دونوں امیدوار کامیاب ہوں گے ان خیالات کا اظہار مسٹر ریونت رڈی صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے کیا وہ پارٹی ورکرز اور میڈیا کے سامنے مینارٹی ڈیکلیریشن کو پیش کرنے کے بعد اخلیتوں کے استماع سے مقاطب تھے جس میں جناب سلمان پرشید، محمد علی شبیر، محمد عزر الدین، ناصر حسین ایم پی، زمیر احمد خان وزیر کرناٹک شارید تھے زفر جاوید اس استماع کے کرمنیر تھے مسٹر ریونت رڈی نے کہا کہ جوبلی ہلز حلقے سے مجلس نے پہلے ہندو امیدوار کو میدان میں اتارا تھا اور گزشتہ انتخابات میں اپنا کوئی امیدوار میدان میں نہیں اتارا مگر جو انٹرنیشنل پرسنالٹی محمد عزر الدین کانگریس کے امیدوار ہیں تو مجلس نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا ہے اسی طرح محمد علی شبیر کی کامیابی کو روکنے کے لیے کیسی آر نے تلنگانہ ریاست کے ایک سو ونیس اسمبلی حلقوں میں سے صرف کامارڈی کا انتخاب کیا ریونت رڈی نے کہا کہ وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ محمد علی شبیر منتقیب ہوں اس لیے انہوں نے انہیں مسلم آبادی والے علاقے نظام آباد اربن سے امیدوار بنایا اور خود اپنے سیاسی مستقل کی پرواہ کیے بغیر کامارڈی سے کیسی آر کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے اخلیتوں کو تیخون دیا کہ چار پرسن ریزرویشن برخرار رہے گا اخلیتی بجٹ کو چار ہزار کروڑ کیا جائے گا اور خافی جائزاتوں کا تحفظ ہوگا ہندو مسلم اتحاق کی نئی مثال خائم کی جائے گی سلمان خرشید نے جو سپریم کورٹ میں چار فیصد تحفظات کا مخدمہ لڑ رہے ہیں کہا کہ کانگریس کے دور میں چھپن عالی تعلیمی ادارے اخلیتوں کے تھے اب چند رہ گئے ہیں عمران پرتابگڑی نے کہا کہ اگر دوہزار چوبیس میں ظالم حکمران کو اقتدار سے روکنا ہے تو تلنگانہ سے اس کا آغاز کرنا ہوگا تلنگانہ میں کانگریس کی کامیابی کا اثر دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ہوگا جناب محمد علی شبیر نے کہا کہ تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے کانگریس ہر حال میں حکومت تشکل دے گی انہوں نے کانگریس دور حکومت میں اخلیتوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات اور ٹیارس دور حکومت میں مسلمانوں کی ترقیق کو روکنے کے اقدامات کی تفصیلات بیان کی جناب ضمیر احمد خان کے علاوہ عثمان الحاجری محمد اکبر امیدوار ملک پیٹ سنیتہ امیدوار گوشا محل نے بھی کتاب کیا آج کے لیے بس اتنا ہی مزید معلومات کے لیے پھر سے آگر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے شکریہ